علم نفع بخش حاصل کریں یا سارے علوم اچھا برا سارا علم نہیں بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ نفع بخش علم حاصل کریں اور ایسے علوم سے بچے جن میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا بلکہ خصوصاً ایسے علوم سے جن میں اس کے دین اور اس کی دنیا کا نقصان ہے دنیا اور آخرت کا نقصان ہے ایسے علوم سے بچنا چاہیے جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جائیں چودہ باب چودہ نقصان دے علم سے اجتنام ایسے علم سے بچنا جس میں نقصان ہے دین کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اقتبس علم من النجوم اقتبس شعبتم من السحر زاد ما زاد امام احمد ابو داود اور ابن ماجان اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے کیا فرمایا جو شخص بھی علم نجوم میں سے کچھ سیکھتا ہے ایسٹرالوجی ایسٹرانومی نہیں آپ فلان تاریخ کو پیدا ہوئے آپ کے ستارے گردش میں ہیں تو فلان جو ہے آج آپ کا ایسا ہوگا کل ایسا ہوگا تو نجومی ستاروں میں دیکھ کے مستقبل کی خبریں بتانا یا لوگوں کے حالات بتانا آج کچھ تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا آدمی ڈھونٹا رہتا دن بر کیا اور جیسا کچھ تھوڑا بھی اچھا ہوا برابر بات بلکل پکی ہے آج کسی سے ملاقات ہوگی جنگل میں تھوڑی نہ ہے نہیں ہوگی ہوگی کیوں نہیں ہوگی وہ لوگ ایسی باتیں بولتے ہیں جس کی تلاش انسان کو ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ ویریفائے کرتا ہے اس کو من اقتبس علم من النجوم جو نجومی کا علم حاصل کرے علم نجوم حاصل کرے اسٹرالوجی اقتبس شعبت من السحر اس نے جادو کا ایک شعبہ سیکھا جادو کا علم اس نے حاصل کیا زاد اما زاد اب جتنا اس میں بڑھے گا جادو میں بڑھتا جائے گا یعنی جتنا نجوم کا علم بڑھتے جائے گا وہ جادو کے علم میں بڑھتا گیا گمراہی میں بڑھتا گیا اس سے بات معلم ہوتی ہے کہ کچھ علوم ایسے ہیں جو حاصل نہیں کرنے چاہیے جیسے جادو کا علم ہے نجوم کا علم ہے یا اسی طرح سے ایسے علوم جن میں انسان کا کوئی فائدہ نہیں یا ایسے لوگوں سے جیسے مثال کے طور پر بعض وقت بعض علوم ایسے ہیں جو علماء نے جس پہ لکھا ہیں لیکن کسی ایک مرحلے میں علم کے اس کے لئے ان اقسان دے ہو سکتا ہے مثلا صحابہ کے اختلافات کے بارے میں پڑ جانا اس میں اس پہ علماء نے اگرچہ لکھا ہے لیکن تیری پڑھنے کی عمر نہیں ہوئی گھر میں کھانا بنا ہے گوشت بنا ہے لیکن تیرے دانت نہیں ہے بچہ ہے اس کو کھلاتے ہیں بھئی اچھا گھر میں کھانا بنا ہے بہت لذیز ہے چھوٹے بچے کو جو گود میں دودھ پیتا ہے اس کو بھی کھلاو اس کو کیوں محروم رکھے ظلم کر رہے ہیں بچے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں کھلایں گے ظلم کریں گے کیوں اس کی عمر ابھی وہیسی نہیں بنی ہے یہ اس کا حازمہ ویسا نہیں بنا ہے اس کی صلاحیت نہیں ہے اس کو حازم کرنے کی اس لئے بہت سارے لوگ دائیں بائیں ملکوں سے یہاں وہاں سے سنتے ہیں ڈاکٹر انجینئر پروفیسر اور اس کے بعد میں صحابہ کے اختلافات کے بارے میں پڑ جاتے ہیں صحابہ سے بزن ہو جاتے ہیں پھر حدیث پہ اعتماد کچھا پھر شیعہ صحیح کے غلط ہے پھر قادیانی کا کیا پھر فلان آدمی کو دین میں پختگی نہیں رہتی ہے تو انہیں ایسے وقت میں وہ علم حاصل کیا جبکہ تو اس کے لائق نہیں تھا وہ علم اچھا ہوگا لیکن تو لائق ہے کیا بعض وقت آسماء اور عجال میں لوگ پڑ جاتے ہیں نہیں سمجھ میں آرہا حدیث کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کیا یہ معدیسین کر کے رکھے دین کا کوئی صحیح بولتا اس کو کوئی بھتقہ بولتا کوئی کہتا کہ ضعیف ہے کوئی کہتا حدیث صحیح ہے کوئی کہتا ضعیف ہے آدمی پریشان ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے غصے میں آکے علم حدیثی کا انکار کر دیتا ہے تیری عمر نہیں بنی تو لائق نہیں ہے تو الیکٹریشن نہیں کیوں ہاتھ ڈالا وہاں پہ ہے کیا ہونے والا ہے ہے شاک لگے گا تو اب دیکھیں ہر آدمی کے ایک استعداد ہوتی ہے بعض علوم نفع والے بھی ہوتے ہیں لیکن آدمی کے حیثیت اس میں جانے کی نہیں ہوتی ہے علم کو درجہ بدرجہ حاصل کرنا چاہیے تو ایسے علوم تو سیرے سے غلط ہیں جو جوے کا علم حاصل کر رہا ہے بہت سارے خرافات ہیں نہیں سیکھنا چاہیے یا آج کل فیشن نکلائے بائبل پڑھ رہا ہوں قرآن نہیں پڑھا تو بائبل پڑھ رہا جینیسس ڈیوٹرالومی یہ فورا پڑھتے جا رہا ہو میں مہابارت پڑھ رہا ہوں میں ویداز پڑھ رہا ہوں وہ لوگ نہیں پڑھ رہے تو پڑھ رہا تو کیوں پڑھ رہا ہوں ان کو دعوت دینے کے لیے ان کو دعوت دینے کے لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھیں بائبل پڑھیں تورات پڑھیں انجیل پڑھیں ویداز پڑھیں کیا پڑھیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھے تو پڑھ اگر وہی دعوت دینا ہے کرتے ہیں دین کی ایسی تعبیر کرتے ہیں جو اسلامی نہیں ہے جو عیسائی ہے یا دوسرے کسی دھرم کی ہے یاد رکھیں ہم لوگوں کو خوش آمد کرنے کا نام دعوت نہیں دعوت کیا ہے قال اللہ قال رسول اللہ تو اس کو چاہیے کہ ایسے علوم سے بچے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہو سکتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کا علم حاصل کرے تو نقصان دینے والے علم سے بچنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگیا اللہ سے آپ دعا کرتے دیں اللہ سے اے نہیں تنی بھیانک چیزیں کہ دعا مانگنا چاہیے اللہ سے اللہم انی اعوذ بکا من علم اللہ انفع اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے مجھ کو بچا جو فائدہ نہ دے آپ سوچئے اس سے بڑھ کے وہ علم ہے جو نقصان دے کسی علم سے آپ پناہ مانگ رہے ہیں جس میں کوئی فائدہ نہیں ایسے علم سے مجھ کو بچا ایسے علم سے مجھ کو بچا تو ایسا علم جو فائدہ نہ دے اس سے بچنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے بلکہ اس کے مقابلے میں نفع والا علم حاصل کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی اس کی کرنا چاہیے چاہت اسی کی ہونے چاہیے آدمی کو انتخاب کرنا چاہیے کہ میرے لئے کیا ضروری ہے لیکن وہ خود نہیں کر سکتا ہے لہٰذا اس کو کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے جاننے والوں کی طرف آدمی کیا کرتا ہے خود سے دعا چنتا وہ 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 بولتا سٹور میں جا کے نہیں کیا کرتا ہے ڈاکٹر جو چٹھی دیا وہی دعا لیتا یہ نہیں کہتا ہے ڈاکٹر بولتا ہے وہ دونا میرے چچا کو بھی دیئے تھے وہ نہیں کرتا آدمی کیوں تیرے لئے کیا دعا ضروری ہے کون جانے گا ڈاکٹر جانتا ہے بعض وقت ایک گھر میں ایک ہی شکایت دو لوگوں کو ہوتی ہے لیکن دونوں کی نویت الگ ہوتی ہے ڈاکٹر دوائی الگ دیتا ہے یہ بولتا ہے اس کو چار دوائیں دیئے میرے کو دو کیوں دیئے نہیں کرتا ہے ڈاکٹر جانتا ہے تو علم کے لیے نفع والے علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے علماء سے معلوم کرے میں کیا پڑھوں بہت خراب لگتا پوچھنے کو میں کیوں پوچھوں علم صاحب کو چھوٹی سی کتاب دی یہ لوگ پڑھو یہ ہے یہ تو ایک دن میں ختم ہو جائے گی ہاں میں دو سال سے پڑھا رہا ہوں تمہاری ایک دن میں ختم ہو جائے گی ہم لوگ سمجھتے ایک کتاب کے پہلے پیس سے انٹ تک پہنچ جانے کا مطلب جیت گئے کتنا یاد رہا اس میں کتنا سمجھا اس میں خالی کتاب ختم کرنے کا نام ہے وہ ایسی چبایا نہیں نگل لیا کھا لیا پیٹ خراب ہوگا اس سے آدمی کو چاہیے کہ علم کو سمجھے چاہے تھوڑا کیوں نہ تھوڑا علم جو پکا ہو وہ ایسے علم سے بہتر ہے جو وحشت پیدا کرے گھبرات پیدا کرتے آدمی کے ذہن میں علم کو آدمی کو صلیقے سے سیکھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما بہت پیاری دعا ہم کوئی یاد ہونا چاہیے کیا دعا ہے امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا اور امام التربیدی نے بھی الفاظ ابن ماجہ کے ہیں شیخ الالبانی نے اس صحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے اللہم انفعنی بما علمتنی اللہ جو کچھ تو نے مجھے سکھا دیا ہے اس علم کو میرے لئے نفع بخش بنا اس علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے بعض وقت معلوم رہتا عمل زندگی میں نہیں رہتا فائدہ نہیں ہوا علم سے اللہم انفعنی بما علمتنی نمبر دو وعلمنی ما ینفعنی اور وہی علم مجھ کو سکھا جو میرے لئے فائدہ والا ہو ایسا علمت سکھا جو فائدہ والا نہ ہو نمبر تین وزدنی علما اور اللہ میرے علم زیادتی اتا فرما تو حاصل شدہ علم سے انتفاع فائدہ اٹھانا دو صرف ایسا علم حاصل کرنا جو فائدہ مند ہو تین خوب علم حاصل کرنا یہ نہیں کہ دو تین چیز دو تین صفحے پڑا اور اس کے بعد چھوڑ دیا ایک دو مجلس میں آیا چھوڑ دیا نہیں بلکہ آدمی کو اتنا علم چاہیے جو اس کے لئے کافی ہو ضروری ہو ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں تھوڑا سا حاصل کر لیتے ہیں بخاری بہت شوق سے لایا چار پچ حدیثیں پڑا اس کے بعد سمجھ میں نہیں آرہا چھوڑ دیا نہ علماء سے پوچھتا ہے نہ پڑتا ہے نہ سیکھتا ہے تو آدمی بعض اوقات تھوڑا سا حاصل کر لیتا ہے چھوڑ دیتا ہے نہیں وزید علم میرے علم زیادتی دے علم کی زیادتی کی نہ صرف اس کا شوق ہونا چاہیے بلکہ دعا بھی ہونا چاہیے تو یہ چیز معلوم ہے کہ نفع بخش علم حاصل کرے اور نقصان والے علم سے بچے خاص طور سے صحابہ کی اختلافات اور اس طرح کی چیزیں جو آگے کے مرحلے کی ہیں جو پختہ ہونے کے بعد کی ہیں تو اس کو بعد میں حاصل کرنا چاہیے نہ کہ پہلے اور آدمی جب تک کہ اس کا صحابہ کے بارے میں اعتقاد پختہ نہیں ہوتا ہے ان کی اختلاف کے بارے میں نہ دیکھیں یہ سلیقہ ہے علم کا موسیقا موسیقا